حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری والو لغدتم من لسانی افقاو قولی سبحانگا لا علم لنا الا معلمتنا انگا اندال علم الحکیم ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری والو لغدتم من لسانی افقاو قولی قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا کُلَّ شَئِن قَلَقْنَاهُ بِقَدْرٌ صدق اللہ الرزیم والمولا الكریم اللہ رب العزت کے نام سے جس کے قبضہِ قدرت میں ہماری جان ہے اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو پیغمبرِ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی مکمل زندگی سماج کی تشکیلِ نو کے لیے جد و جہد کی بازیافت کے لیے اور اشاعتِ دین کے لیے وقف کر دی حضرتِ محترم آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریکی گفتگوں میں تحریکی حلقوں میں تحریک اسلامی سے واقفیت تحریک کی ضرورت اور کچھ تذکیری پہلوں پر ہم زیادہ گفتگوں کرتے ہیں لیکن آج کا جو عنوان ہے ایک تھوڑا سا ہمارے لیے نیا بھی ہے اور عمومی طور پر ہم اس کے اوپر گفتگوں نہیں کم کرتے ہیں تو بہرحال مجھے بھی کافی سیکھنے کا کافی علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اور انشاءاللہ گفتگوں سے ہم مزید کچھ چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور آپ کے بھی ایکسپیرینسز سے کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی وہ رسول قمر کی آیت نمبر 49 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے قرآنِ کریم چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے رجد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ہر ایک بات ہر ایک پہلو ہر ایک چیز کی رینوائی الحمدللہ قرآنِ مجید نے ہمارے سامنے بہترین انداز میں کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کو کسی بھی مسئلے کو یا کسی بھی نکتہ نظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری سب سے پہلی اور سب سے بنیادی کوشش یہ ہو کہ ہم یہ جانے کہ قرآنِ مجید اس کے تعلق سے کیا رینوائی کرتا ہے قرآنِ مجید کے بعد اسوہِ حسنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اسوہ ان کا طریقہ کار ان کی گفتگو ان کے آداب کس طریقے سے ہمارے رینوائی کرتے ہیں جن کو عمومی طور پر ہم نصوص کہتے ہیں نص کہتے ہیں جو ہمارے لیے کسی بھی چیز کو مستند ثابت کرنے کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین ذریعہ ہے تو جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سور قمر کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے یعنی بنیادی طور پر یہی چیز یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا کیا ہے جو کریشن اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کوئی عللٹ اپ کریشن نہیں ہے وہ کوئی عللٹ اپ مخلوقات نہیں ہیں بلکہ ایک مناسب نظم کے ساتھ مناسب ضابطے کے ساتھ ایک مناسب مدت کے ساتھ مقررہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تخلیق کی ہے سور ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زی خلق الموتہ والحیاتہ لیابلوکم ایوکم حسن وعملہ کہ ہم نے خلق کی ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو کہ دیکھیں کہ کون ہے جو تمہیں بہترین عامل کرتا ہے بہت سارے مفسرین نے بہترین کہا ہے حسین کہا ہے جمیل کہا ہے تو تمام جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت اللہ تعالیٰ کی کریشن کو ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہے تو یہاں پر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ میں اور ایک ذابطے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کریشن ہے اس میں اس کی عزل ہونے کا عبد ہونے کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی مخلوق کو دیکھیں ہم ایک مقرر پیریٹ تک وہ زندہ رہتی ہے اور اس کے بعد اس کو اس کی موت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہے تو اس کو سمجھنے کا ایک سب سے پہلا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ مطلب عمومی طور پر مولانا مہدودی اللہ رحمان نے اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ بچے کے کھلونے کی کوئی وقت یا پھر کوئی میاد اس کی مقرر نہیں ہے جتنا چاہے جتنا کھیل لیا تھوڑے دیر کے آدمی گرنے کے آدمی وہ ٹوٹ گیا لیکن یہ جو کریئیشن ہے اللہ تعالیٰ کا جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے اس کو ایجاد کیا ہے کہ تمام مخلوقات ایک ذابطے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے یہی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام لوگوں کو اتفاق ہے دنیا کی صرف ایک ہی ایسی حقیقت ہے جس پر لوگوں کا اعتراض نہیں ہے تمام کی تمام انسانیت جو لڑتی نہیں ہے کسی چیز پر وہ ہے موت تمام کی تمام جانتے ہیں کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی وقت کسی بھی وقت میں ان کا بلاوہ آ سکتے ہیں اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر سکتے ہیں تو موت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ انسانوں کی موت جانوروں کی موت پرندوں کی موت یا نبتات ہیوانات یہ تمام کی تمام ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک مختصر عرصہ جیتا ہے کوئی بیس سال جیتا ہے کوئی دس سال جیتا ہے کوئی کچھ دنوں تک جیتا ہے کوئی ماں کے بطن میں ہی مر کر جو ہے اس دنیا میں آتا ہے اور کئی سو سو سال تک کے اس دنیا میں آباد رہتا ہے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اور موت اس کا معاملہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہماری تقدیر کے پہلوں کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب انسان کو خلق کیا اس کو پیدا کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر کو بھی اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ وہ کتنا جیے گا کیسا رہے گا اس کے لئے کیا چیزیں محصر آئیں گی وہ کن عوامل پر کہاں پر وہ اچھے عامال کی طرف پیش روی کرے گا اگر وہ برے عامال کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک حص بھی اس کو عطا کی ہے کہ وہ کس طرح خود کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کر سکے تو آئیے انشاءاللہ انھی چیزوں کو ہم اور تھوڑا تفصیلی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو تقدیر کا بیان ہے تقدیر کے مطالق اس کے جو لغوی معنی آتے ہیں وہ اندازہ کرنے کے ہیں اندازہ کرنا کسی چیز کو تیع کرنا کسی چیز کو مقرر کر لینا جس کے جو ہے لغوی معنی سمجھے جاتے ہیں اس کی تعریف اگر ہم دیکھیں اس کی دیفنیشن کی طرف جائیں تو تقدیر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے ہر فیصلے کو جو اس کائنات میں اللہ تعالی کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کے مطابق تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے جو چیز آلیڈی وہ تیع کی جا چکی ہے یعنی اللہ تعالی نے مخلوقات کو اس دنیا میں بیجنے سے پہلے ایک چیز مقرر کر رکھی ہے تو وہی چیز جو مقررہ چیزیں ہیں وہ چیز تقدیر کہلاتی ہے امیمی طور پر دیکھتے ہیں ہم لوگ جو مفسرین نے اور مفکرین نے امیمی طور پر تقدیر کی دو قسموں کو بیان کیا ہے ایک تو ہے تقدیر مبرم اور دوسرے تقدیر مولق تو تقدیر مبرم وہ ایسی بنیادی حقائق پر تقدیر ہے وہ جو آخری فیصلے کے آخری فیصلہ جو اپنے اندر رکھتی ہے یہ آخری فیصلہ ہے اٹل حقیقت ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کے اندر تبدیل ہی ناممکن ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ ایک فرد کی عمر جو ہے پیتالیس سال ہوگی تو وہ پیتالیس سال ہی کی عمر میں مرے گا اب اس کے دوران اس کو کتنی بھی بیماری آ جائیں کیسے بھی اس کے ساتھ حالات آ جائیں تو اگر اس کی اتنی عمر ہے تو اتنی عمر وہ جی کر رہے گا اس کے برخلاف اگر یہ اللہ تعالی نے تیہ کر رہا ہے کہ کسی کی عمر پچیس سال ہے اور وہ پچیس سال کی عمر میں بہت زیادہ ہیلڈی ہو بہت زیادہ فٹ ہو گولڈ میڈلیسٹ ہو ایتھلیٹکس میں ماہر ہو لیکن اس کی عمر اگر پچیس سال مقرر ہے تو بغیر بیماری کے بغیر کسی عذر کے جو ہے اللہ تعالی اس کو اپنی طرح بلا لے گا تو یہ جو مبرم حقیقت ہے مبرم تقدیر کا معاملہ ہے جو وہ اٹل ہے حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے ناممکن ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر بدل سکے اور اللہ تعالی کے احکام کے مطابق اللہ تعالی کے حکم کے مطابق یہ لوہ محفوظ میں قید کی گئی تو لوہ محفوظ میں اس کو مقرر کر کے رکھا گیا ہے تو یہ پہلی چیز ہے جس کو عمومی طور پر ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں دوسری جو تقدیر معلق ہے تو عمومی طور پر ہم تو تقدیر کو ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ تقدیر جو اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو لکھ دیا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی کوششیں کرتا ہے اپنے تدابیر کرتا ہے لیکن اصل چیز اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھ کر رکھی ہے لیکن تقدیر معلق میں ایک چھوٹا سا انصر جو فرق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل اور دعا کے ساتھ میں اس کی تقدیر میں تبدیلی جو ہے متوقع ہے اب عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو تدابیر کرنے کی اللہ تعالی نے آزادی عطا کی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی بیشتر مقامت پر فرماتا ہے ایک جگہ سور بقرہ ہی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ انی جائلن فلرز خلیفہ کہ ہم نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجائے وائز جرن بنا کر بھیجائے تو نائب کے اندر ایک کالیٹی یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالی اختیار کی آزادی دیتا ہے وہ چاہے تو اچھی چیز کو اختیار کرے چاہے تو بری چیز کو اختیار کرے لیکن جو اچھی چیز کو اختیار کرے گا اللہ تعالی کے وعدے ان کے متعلق ہیں کہ جو اچھی چیز کو پسند کریں گے اچھی چیز کے مطابق عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے جنتیں مختص کر رکھی ہیں تو یہاں پر ایک چیز جو ہم کو بنیادی طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں حق کو قبول کرنے کا باطل کو قبول کرنے کا دونوں راستے اس کے پاس موجود ہیں لیکن وہ اس کی تمیز کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی طرف آتا ہے یعنی کہ اگر اس کی تقدیر میں کوئی چیز ایسی لکھی ہو جس کے اندر وہ باطل کا راستہ چوز کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی منطق کے بنیاد پر اپنی تدابیر کے بنیاد پر اس تمیز کی بنیاد پر اس فرقان کی بنیاد پر حق چیز کو تسلیم کرنے کی طرف آتا ہے حق کی تلاش میں جو اپنے آپ کو قریب پاتا ہے تو یقیناً وہاں پر اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی سرخروعی اللہ تعالی کی جانب سے نصرت اس کو وہاں پر میسر آئے گی تو اللہ تعالی کی اس طرح نصرت میسر آنا بندے کی کوششیں کرنا بندے کی تدابیر کو اختیار کرنا یہ معاملہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تقدیر مولک میں جو اس کا شمار کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالی سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ تقدیر کے پہلوں میں اگر کوئی چیز اس کے لئے منفی لکھی ہو اور اگر وہ لو سے اللہ تعالی سے تعلق کی بنیاد کی پختگی سے اللہ تعالی سے تعلق کی بنیاد کی مضبوطی سے اگر وہ قریب اللہ تعالی کے آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے راستوں کو اس کی راہوں کو ہموار کر دیتا ہے اب آئیے اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو تمام انسانی کام جو ہے وہ تمام کے تمام تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ تعالی اس کے علم سے بخوبی واقف ہے اللہ تعالی تمام چیزوں سے باواقف ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی میں شر اور خیر کا پہلو پوشیدہ ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جس پر بات کیے اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں سور قاریہ کے اختدام میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے پھر اس نے جو کچھ نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اگر اس نے جو شر کیا ہوگا جو شرارت کیا ہوگا اس چیز سے بھی وہ آخرت کے دن اخروی دن جو ہے وہ اسے واقف ہو جائے گا تو اب یہاں پر ایک چیز کہ ہمارا ایمان کیا ہو اب ہمارا ایمان ایسے مواقعوں پر یہ ہو کہ خیر اور شر دیکھا جائے تو دونوں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں خیر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں شر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں لیکن اللہ تعالی کو پسندیدہ شخص وہ ہے جو ان آزمائش کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر واپس آئے اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور بقرہ ہی میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے مالوں میں کمی کر کے بھوک سے دیگر چیزوں سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان مومنوں کو جب جن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہترین خوشخبری ہے جو آزمائش کے دوران مشکلات کے دوران سخت ترین معاملات اور حالات کے دوران خود کو اللہ رب العزت کے آگے سپرد کرتے ہیں خود کو اللہ رب العزت کے آگے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر وہی معاملہ ہے تو تقدیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تقدیر میں جب بعض منفی اجزہ یا منفی عوامل ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لئے ٹیسٹنگ کا آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے پہلو رکھا ہے اور جو ان پہلو میں کامیاب و کامران ہو سکے گا اس آزمائشی پہلو میں رب کو خوش کر سکے گا وہی اللہ تعالیٰ کے حضور اخروی نجات کا باعث بنے گا وہی کامیابی سے ہم کنار ہوگا تو یہ چیز یہاں پر یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تقدیر کے بیانات میں علچ کر رہ جاتے ہیں بہت زیادہ تقدیر کے تعلق سے غور کرنا سوچنا اور منفی نظریات عام طور پر اسے بری طریقے سے اور منفی کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ بہت تقدیر میں حضرت اللہ تعالیٰ نے میرے لئے یہی لکھا ہو تو میں تو منفی راستوں کی طرف ہی جا رہا ہوں حضرت اللہ تعالیٰ نے برائیاں بیکاریاں خرابیاں لکھی ہو اسی لئے میں اس کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے تعلق سے احادیث میں بھی اور مفسر میں بھی اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے اس کے تعلق سے منع فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت معقول انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیوہ رہا ہے یا ان کی گفتگو کا ہم حاصل دیکھیں تو بڑے ہی تھوڑے الفاظ میں بڑی حکمت سے لبریز باتیں جو ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر وہ سمندر کو کوزے میں سمانا جو اللہ جو محورہ ہے وہ چیز وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے مختصر بات ہوگی لیکن بڑی جامع بڑی دلنشین بڑی جانشین انداز میں ان کی تشریح کی جا سکے گی حضرت علی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اندھیری رات ہے یہ اندھیری راہ ہے اس پر مت چلے اب جو ہے وہ شخص نہیں سمجھ پایا اس نے دوبارہ سوال کیا حضرت علی تقدیر کیا ہے حضرت علی مزید فرمانے لگے یہ گہرا سمندر ہے اس میں داخل مت ہونا وہ شخص پھر بھی مطمئن نہیں ہوا اس نے سہ بارہ وہ یہ سوال کو دور آیا کہ تقدیر کیا ہے حضرت علی اس پر فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر اللہ کا راز ہے جسے اللہ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے لہٰذا اس کی تفتیش اور جستجو میں نہ پڑو یعنی تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے مخفی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ہم نے ہمارے سامنے اللہ تعالی نے آیا کر رکھی ہیں جس کا علم بہت زیادہ کسرت سے حاصل کرنا ہے جس کی باریکیوں میں جس کی جس کی تحقیقی نظریات ہم کو پہنچنے کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں لیکن تقدیر کے متعلق ایسا سوال کرنا کہ جس کے ذریعے سے تقدیر کے پہلوں اور تقدیر کے عملی مناظر پر گفتگویا سوال کیا جا سکے تو وہاں پر حضرت علی نے ان کو وہاں پر ٹوک دیا کہ وہ ایک ایسی راہ ہے جو اللہ تعالی کی جانب سے ایک مخفی انداز میں رکھی گئی ہے تو لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم عمل پیرا ہونے کی اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر کوششیں کرو لیکن اس راز کی طرف مت جاؤ اس کی جستجو اس کی تحقیق کی طرف نہ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے تقدیر کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی تقدیر بلاخر اس پر غالب آتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضرت علی نے پھر عمل کی حاجت تو پھر تو ہم تقدیر ہی پر بھروسر تکیا نہ کریں رسول صلی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کے لئے وہ راستہ یا طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہو یعنی مسلسل نیک عمل کیے جاؤ امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا یہ ہمارے نبی کے جملے ہیں ان کے الفاظ ہیں جس کو یہاں پر پیش کیا گیا تو یعنی تقدیر بالاخر غالب ہو کر رہتی جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب یہ ہے کہ اس کا مطلب اس سے ہم نچوڑ کیا لیں تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اپنے واضح عمل کو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتے رہیں کرتے رہیں اور ایک وقت ایسا آئے کہ ہم عمل بالخیر کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کر جائیں اور جس کا عمل بالخیر آ جائے تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر کے ساتھ میں اس دنیا سے کوچھ کر گیا گویا ہو اللہ تعالی کے نزدیک کامیہ و کامران ہو گیا ایک تقدیری پہلو سے ہی کچھ چیزیں اور سمجھنے کو ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالی کے دور میں جو ہے شام کے وقت میں حضرت عمر فاروق اس سفر کی طرف تھے اس دورے کی طرف تھے تو اس وقت میں تعالی کی وبا پھیل گئی اب چونکہ دیکھیں تدبیر اور تقدیر ان چیزوں کو کس طرح اختیار کیا جائے اس کی بھی ہم کو یہاں پر رہنمائی ملتی ہے کہ تعالی کی وبا پھیل گئی اور حضرت عمر فاروق شام کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور جب وہ وبا زدہ علاقوں کا ان کو علم ہو گیا کہ بھئی کچھ علاقے ایسے ہیں جو وبا زدہ ہیں تو انہوں نے یہاں پر ایک تدبیر اختیار کی کہ انہوں نے واپسی کا فیصلہ لے لیا حضرت عمر فاروق اور ان کے جو کمپینین جو ان کے ساتھی ان کے ساتھ میں دورے پڑھتے سفر پڑھتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سفر پر واپس آ جائیں اور دیکھئے کمپینین کا بھی معاملہ وہاں پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی وہاں پر انہوں نے کوششن کیا یعنی کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بھی جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہو ایک عدبن انداز میں رسپیٹفل انداز میں ان سے سوال بھی آپ کو کرنا ہے حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں حضرت عمر فاروق سے وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو قربان جائیے کہ ان کے بھی گفتگو کا ان کے میار کا وہ طرز حضرت عمر فاروق بھی بہت ہی امدگی کے ساتھ میں بڑی شائستگی سے جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں یعنی یہاں پر قضاء اور قدر کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قضاء عمومی طور پر فیصلے کو کہا جاتا ہے قضاء اور قدر میں یہ فرق ہے کہ ہم قدر کو یعنی تقدیر کو اندازے کے اعتبار سے لیتے ہیں ہم نے اس کے لغوی معنیوں کو سمجھا کہ جو یہ تقدیر کیا ہے تو وہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ ایک اندازہ اور فرد کی جانب سے مطلب اس کا قیاس کرنا کیونکہ یہ چیز تو اللہ تعالی کی جانب سے لکھی ہوئی ہے تو انسان کے بس میں جو چیز ہے وہ اس کا صرف قیاس کر سکتا ہے صرف اندازہ لگایا سکتا ہے لیکن جو چیز قضاء ہے وہ مسلم حقیقت یا فیصلہ جو چیز آیاں ہو جائے جیسے کہ پتا چل گیا کہ وہ علاقے وبا زدہ ہے وہاں پر جانا ہمارے لئے بھی دشوار گزار ہے اور جو پوری ٹیم جا رہی ہے پوری لوگوں کا دستہ جا رہا ہے وہ تمام کیلئے مولئے ہم ان کے لئے ان کی صحت کے لئے مناسب نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پر حکمت کے ذریعے سے وہ فیصلہ لے لیا اور وہ فیصلہ انہوں نے درست قرار دیا تو یہ چیز یہاں پر ان کی تحقیق اس بات کی طرف ہم کو رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں پر ایسے مواقع آئیں جہاں پر حکمت کے ذریعے سے ہم کو کچھ تدابیر اختیار کرنی ہوں تو وہاں پر ہم کو اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالی کی جانب سے عطا کردہ دانائی کے ذریعے اس کا ہم کو صحیح فیصلہ لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو اس کا ایک واضح نتیجہ واضح جو ہے طرز حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی موقع پر ہم کو دیکھنے کو ملا اب ایک حدیث بھی ہے قضا کا تذکرہ ہو گیا ہے تو وہاں پر اللہ کے رسم فرماتے ہیں کہ صرف دعا ہی قضا کو ٹالتی ہے قضا سے مراد یہ ہے کہ جو فیصلہ اٹھل فیصلہ ہے جو ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ فیصلہ ہے اب اس فیصلے اسے فیصلے کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ اگر انسانیت کے حق میں نقصان دے ہیں تو اس کے لئے بندہ مومنین بندہ اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کر سکتے ہیں تو وہاں پر بندوں کا دعا کرنا یقیناً وہ بھی اللہ کے فیصلے کو بدلنے میں ایک مدد کر سکتا ہے جس کو افتدامی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دعا اگر ہماری بہتر اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے جیسی ہوگی تو وہ فیصلوں کو قضا کو تبدیل کر سکتا ہے اور دوسری چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس پوری گفتگو سے ایک نچوڑ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے اور اپنے کوششوں سے جو ہے اور مختلف تدابیر اختیار کرنے کے بعد کوشش کا وہ مکلف ہے مطلب وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ کچھ تدابیر اختیار کر سکتا ہے کچھ حکمت کے ذریعے سے حکمت کے اناثر کے ذریعے سے وہ کچھ فیصلے وہاں پر لے سکتا ہے اس کو وہاں پر یہ چیز کہ اس نے اگر کوئی چیز میں فیصلہ لیا ہے کوئی ڈیسیزن لیا ہے تو یہ ڈیسیزن اس کے لئے حتمی نہیں ہے اگر حکمت کے اعتبار سے اگر اس کو اسٹر بیک ہونا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے آنا ہے تو وہاں پر پیچھے آنے میں کوئی اس کے لئے کوئی مذایقہ نہیں ہے کوئی اس کے لئے بری بات وہاں پر نہیں ہے اور یہ ہم نے حضرت عمر فاروق کے واقعے سے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو یہ تو مختصر ہم نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی اب آئیے توقل اللہ ایسے مواقعوں پر کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توقل کیسے کریں وہ کیا چیز ہے جو توقل کو ابھارتی ہے ہمارے اندر کے توقل کو بہتر بناتی ہے توقل کے اندر پختگی پیدا کرتی ہے ہمارے توقل کو سٹرونگ کرتی ہے کن دلائل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں آئیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو توقل کیا ہے تو توقل کے معنی جو ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھروسہ کرنا اعتماد کرنا تو عربی لفظ ہے توقل عربی لفظ ہے جس کے معنی یعنی کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کر دینا یا یہ کہ کسی پر مکمل اعتماد کر دینا اب ہمارا جو توقل ہے یعنی توقل کے لغوی معنی عربی زبان سے جو لیے گئے ہیں اس کو یہاں پر یہ کہا گیا لیکن جب ہم توقل کے ساتھ اللہ اللہ کہتے ہیں یا پھر جب ہم صرف توقل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہاں پر اللہ تعالی جو یہ وہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو سپرد کر رہے ہیں کسی بات کو اگر ڈال رہے ہیں اپنا اعتماد سٹرونگ نیس کے ساتھ میں اور مضبوطی کے ساتھ میں ہم اللہ تعالی پر یقین رکھیں اب اس کی شرع استعلا کس طریقے سے ہے کہ انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے اس کے انٹرنل جو اندرونی جو چیزیں ہیں اس کی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں جو ہے ظاہر ہوتی ہے دل کی گہرائی سے اٹھے گی اور اس کا رد عمل انسان جو ایکشن کرے گا وہ اس کے اوپر منقص ہونا چاہیے یعنی اندرونی طور پر وہ کیا سوچ رہا ہے اور سوچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر عمل کرے یعنی کہ میرا اللہ تعالی پر اعتماد ہے میرا اللہ تعالی پر یقین ہے یہ تو میرے کے اندر کی ایک نفسانی ایک اندرونی جو ہے کیفیت کا نام ہے لیکن جب اس یقین کے ساتھ میں میں اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اٹھتا ہوں عبادات میں اپنے آپ کو لگاتا ہوں اللہ تعالی کی بندوں پر اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہاں پر مجھ کو اس اعتماد کو مزید تقویت دینے میں مدد ملتی ہے تو یعنی مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو یعنی توقل کا عملی مظاہر ہماری زندگیوں سے ہمارے ایکشن سے ہونا ازہد ضروری ہے کچھ دنوں پہلے ہمارا پرسو کے روز بابو بھائی کے ساتھ ڈسکشن ہوا جس میں خدمت خلق پر ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی تو خدمت خلق ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے یعنی ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں اللہ تعالی کی اخروی نجات ہم پانا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرے اسی لئے بیشتر احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم زمین والوں کو معاف کرو تاکہ آسمان والا تمہیں معاف کرے یعنی ہم جو اللہ تعالی سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کرے تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ طریقہ اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ میں معاملہ ویسا اختیار کریں تو یہ چیز ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ توقل کا عملی نمونہ عملی مظاہر ہم جو ہے انجام دینے کی کوشش کریں اور مزید مفکرین اس کے مطالب کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کا جو ہے یہ دوسرا نام ہے اور اس کے اندر ایک چیز جو کوشش دائے ہوئے کہ آجیزی کے ساتھ میں آجیزی کا اظہار کرنا یعنی بندہ بہت ساری چیزوں پر آمل ہے بہت ساری تقویت رکھتا ہے قوت رکھتا ہے لیکن قوت رکھنے کے باوجود بھی وہ آجیزی اور انکساری کے ساتھ میں معاملہ اختیار کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا معاملہ اس میں بڑا ہی بہترین ہے چونکہ موضوع تھوڑا ہٹ جائے گا صرف اشارہ کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھیں کہ جب اصحاب اپنی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود بھی جب بڑے سے بڑے سامنے والے کو پچھار سکتے تھے اس کے باوجود جب نفسانی خواہش پر جو معاملہ آ جاتا تھا تو اپنی تلواروں کو اپنی طاقت کو یا پھر اپنے رخ کو وہ پھیر لیا کر دیتے یعنی دیکھیں اس میں آجیزی کتنی زیادہ ہے یعنی اس نفس میں اس گفتگو میں ہم جتنی زیادہ گہرائی میں جائیں گے اتنے زیادہ علم کے موتی علم کے سمندر جو ہم لوٹ دے ہوئے یہاں پر آتے رہیں گے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم توقل کی راہ اختیار کرتے ہیں تو توقل کی راہ ہم لوگوں کو مزید آجیزی مزید انکساری اور یہ آجیزی کا عمل ہماری پریکٹیکل لائف سے جو ہے دیکھنے میں ہم کو مدد ملتی ہے اب آئیے اس کا توقل کا دوسرا مرحلہ دوسرا پہلو یہ ہے ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر مضبوطی کے ساتھ میں جم کر جو ہے اعتماد کرنا اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا بھروسہ کرنا اب بھروسے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ازباب کو بھی اختیار کرنا عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توقل کا ایک جو اگر ہلکہ پہلو جو افراد لیتے ہیں وہ یہ کہ بس اللہ کے بھروسے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور خود کی طرف سے وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں بہت سارے نوجوان ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنے جسمانی طور پر جو فٹ ہیں لیکن وہ نکلتے نہیں ہیں کاموں کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی کام کو نہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے جب رسک محصر آئے گا تو وہ محصر آ جائے گا لیکن اللہ تعالی دوسرا پہلو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم جو ہے اس کی طرف اللہ پر یقین بھی رکھو بھروسہ بھی رکھو اور اس کے ساتھ دنیاوی ازباب بھی اختیار کرو جو اللہ تعالی نے علم دیا ہے جو منٹل گروت عطا اللہ تعالی نے عطا کی ہے فیزیکل فٹنس عطا کی ہے اس کو جو ہے گراؤنڈ پر اس کا جو ہے مظاہرہ کرو اس کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عاملات میں نفع و نقصانوں کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا غرض کے خالق کائنات پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی ازباب کو اختیار کرنا توقع اللہ ہے یعنی ہم کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جانب سے کوششیں اختیار کریں دنیاوی ازباب کی مثال جس طرح عام طور پر ہم دواء گولی شفایابی کے اس کانسپٹ سے لیتے ہیں کہ جب ہم بیمار پڑھتے ہیں تو بیماری کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارا بھروسہ تو یہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے لیکن اس شفایابی کے لیے ہمیں اپنی طور پر کوششیں اختیار کرنی ہے دوائیاں لینا ہے اس کے لیے جو بھی ممکنہ تجاویز ہیں ان کو پورا کرنا ہے جو ممکنہ اقدامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے لیکن بھروسہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف مجھ کو محصر آئی ہے اس تکلیف سے نکالنے کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گا یہ توقل کا ایک بہت ہی آسان مفہوم ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک حدیث جو بہت ہی زیادہ مستند حدیث بھی ہے اور بہت زیادہ معروف حدیث ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ سے توقل علی اللہ کے تعلق سے سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ میں فرماتے ہیں کیا اونٹنی کو باندھ کر توقل کر دوں یہ معاف کیجئے کہ وہ سوال کرتا ہے کیا اونٹنی کو باندھ کر توقل کر دوں یا بغیر باندھیں توقل کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ میں فرماتے ہیں بہترین انداز میں کہتے ہیں باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو یعنی کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کو توقل اللہ تعالیٰ ہی پر رکھنا ہے لیکن توقل رکھنے کے ساتھ ساتھ اونٹنی کو باندھنے کا یعنی دنیاوی ازباب بھی ہم کو اختیار کرنے اس کے ذریعے سے ایک بڑی حقیقت ہمارے سامنے مسلم ہوتی ہے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو اپنے جو ازباب ہیں اپنی جانب سے جو ہونے والی سرگرمیاں ہیں اپنی جانب سے کی جانے والی کوششیں ہیں اس میں کوئی کمی اختیار نہیں کرنی ہے تمام چیزوں کو تمام ازباب کو اختیار کرنا ہے اور بھروسہ جو ہے ہمارا جو کانفیڈنس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے ایک دوسری روایت ہم کو ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اہل یمن اہل یمن اپنے بغیر ساز و سامان کیے حج کی طرف چلے جاتے ہیں اور حج کی طرف جانے کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر توقع کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے بغیر ساز و سامان یہاں پر آگئے ہیں تو لوگوں سے پھر جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں مکہ میں تو وہاں پر سوال عرض کرتے ہیں کہ ہم تو بغیر ساز و سامان کے آگئے ہیں اب جو ہے حج کی جو انتظامات ہیں حج کی جو ارکان ہے وہ ارکان ہم اب یہاں پر پورے کریں گے تو یہاں پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت ہی امدگی کے سورہ بقرہ میں جو ہے ایک آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ کہ حج کے سفر میں زادرہ ساتھ لے جائے کرو یعنی کہ اب سفر جب آپ کو کرنا ہے یعنی یہ اس کا کانٹیکس جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ جب اگر ہم سفر کی طرف نکلیں یا کسی حاجت کی طرف نکلیں تو اپنا زادرہ مطلب راستے کا جو توشہ ہے وہ ہم اپنے ساتھ میں لے کر جائیں بغیر کسی توشے کے بغیر کسی تیاری کے اگر ہم کوت پڑیں گے تو یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند قرار دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں اگر ازباب اختیار کرتے ہوئے نکلنا چاہیے آئیے کچھ احادیث اور کچھ چیزیں دیکھ کر جو ہے بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھئے مہیا جو ازباب ہیں جو ہمارے پاس جن کو پریکٹیکل لائف میں اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو یقین کے ساتھ انجام دینا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ بڑا مشہور ہے کہ کئی سالوں تک وہ بیمار رہے ہیں ایک مرض ان کو ہوا تھا کوڑے کا مرض یعنی بدن سے جو ہے الگ الگ قسم کے دانے نکل آئے تھے اس میں جو ہے پی پس بن جایا کرتا تھا تو کئی سال تک ایوب علیہ السلام جو ہے بیمار رہے ہیں اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں کئی عرصے سے بیمار ہوں تو مجھے شفایہ بھی عطاق فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے پیر کو جو ہے زمین پر دے مارو یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ عطا بھی کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کے لئے اضباب اختیار کرنے کا معاملہ اختیار کر رہا ہے تو ایوب علیہ السلام نے جب زمین پر پیر مارا اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے پیر کو جو ہے زمین پر مارا تو اس زمین کو پیر پر مارنے کے بعد وہاں سے کچھ پانی نکلا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور وہاں سے کافی پانی آ گیا اور اس پانی کے ذریعے سے جب انہوں نے اپنے جسم پر اس پانی کو جو ہے لگانے کی کوشش کی تو دیرے دیرے ان کے جو جس بیماری سے جس مرض میں وہ مقتلہ تھے وہ مرض دیرے دیرے ان کا جاتا رہا وہ مرض ان کا جو ہے ختم ہو گیا تو یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی جو کام کروایا تو وہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راز تم کو اتانی کر دیا بلکہ ایک کام ایک ایکٹیوٹی ان کو ازائن کی کہ تم اس کام کو اختیار کرو اور اس کے بعد میں تم جو ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو اللہ تعالیٰ کے قریش میں قدرت کو اس وقت دیکھو گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بیشتر مقامت پر دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم کو دو ازباق سیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلا تو سبب یہ کہ دنیا کے دارول ازباب ہونے کے سبب کچھ حرکت کی جائے کہ بھئی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج تو دیا ہے اور ہمارا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن اس بھروسے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ عملی طور پر کوششیں کرتے رہیں دوسرا پہلے ہم کو یہ ملتا ہے کہ موہیہ ازباب کو اپنی زندگی میں لائے اس یقین کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ اللہ کی قدرت سے یہ ایک کمزور ازباب کے باوجود بڑی چیز کا حصل ممکن ہے یعنی ہم جو کوششیں کر رہے ہیں یا جو ایکٹیوٹی پلان کر رہے ہیں یہ بزائر ایک چھوٹی ایکٹیوٹی ہے یہ کمزور ایکٹیوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر ایسی انسیت رکھی ہے اس کام کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے قدرت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے مسائل کو حل کرنے کی طرف بندے کو جائے وہاں آمدہ کر رہا ہے یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کا بھی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھیکا گیا تو اس وقت ہے وہ شیر بڑا معروف ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا یعنی جو آگ کی تپیش تھی آگ کی حرارت تھی وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی یعنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانے سے ایک ایک ایکٹیوٹی کی انہوں نے حق بات کی طرف آمادہ ہوئے اور آگ میں جانے کے لئے تیار ہو گئے یعنی انہوں نے باطل چیزوں کو قبول نہیں کیا اور حق کی جانب انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن جب انہوں نے جان کی بازی لگائی انہوں نے دنیا میں ازباب کا معاملہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس چیز کا ایک بہترین مظہر وہاں پر دکھا دیا یہی چیز اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھنا مقصود تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھنا مقصود تھی انہوں نے دونوں نے اس قربانی کو اللہ کے حکم کو جو انہوں نے مقدم رکھا اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے گردن پر چھوری چلی لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن سے اللہ کی قدرت سے اس چھوری کے جو تیزی تھی وہ تیزی وہ تھوڑے وقت کے لئے رک گئی اور ایک بہتری نصیحت اس تمام انسانیت کو دیکھنے کو مہا پر ملی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنی قدرت سے اپنے کارخانے قدرت سے کوئی چیز اگر عطا بھی کرتا ہے تو اس کے لئے انسانوں کو بندوں کو کچھ ازباب اختیار کرنے کی تعقید کرتا ہے اور یہ ازباب اختیار کرنے کی تعلق سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی کہی کہی ہیں اور انبیاء نے بھی ایکٹیوٹی پلان کی انبیاء نے بھی کوششیں کی اور اس کوشش کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہترین سولیوشن اور بہترین کامیابی کی راہ انہوں نے محسوس کی اب دیکھیں توقل کا جو قرآنی کونسپٹ ہے قرآن مجید جس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں سورہ فرقان کے ایک آیت ہے تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی یعنی بھروسہ توقل اس پر اختیار کرو سورہ عالمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کام کو کرنے کا عزم کر لو تو اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ اختیار کرو یہی چیز سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال میں انفال کے آیت نمبر دو میں کہ بے شک ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں تو یہ چاروں جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ چاروں حوالے اللہ تعالیٰ پر توقل اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور ان اعتماد کے اندر پختگی کس طریقے سے پیدا کی جائے یہ چیز کی طرف ہم کو رہنمائی کرتے ہیں تو انہیں عمومی طور پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ توقل کرنا بھی ہے یعنی طریقہ کار میں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرنا بھی ہے اور دنیاوی ازباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمارے خیالات میں ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہو کہ اس کام کو اگر پورا کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے ازن سے ہو رہا ہے اگر کوئی کامیابی محصر آ رہی ہے تو اللہ کی قدرت سے محصر آ رہی ہے اس میں انسانی طریقہ کار انسانی یا اقلی ٹیلنٹ کا کوئی عمل دخل وہاں پر موجود نہیں ہے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ بنیادی ہے جس کو ہم لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کامیابی ہم کو محصر آتی ہے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اغراض کے اعتبار سے تو بڑی آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا اور میں نے مطلب وہ کام بڑی آسانی سے کر لیا وہ کام مکمل ہو گیا یعنی کہ اس چیز کو بھی ہم لوگوں کو بڑی سلیقی سے پیش کرنا ہے کچھ اجتماعی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں تمام لوگوں کی شرکت ہوتی ہے اور تمام کی شرکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کی قدرت وہاں پر جب محصر آتی ہے تو وہ کامیابی وہ شاہِ قلید کے بہترین مظاہر بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر یقین ہر معاملے میں ہر کامیابی کے معاملے میں بندے کی کوشش یہ ہو کہ وہ اسے مکمل طور پر اللہ تعالی کی طرف پھیر دے اور یہ توقع کا بہت ہی امدہ مظہر ہے اور توقع کے ساتھ ساتھ یہ اپنی انا کو فنا کرنا اپنی انا کو ضائع کرنا اپنے ایگو کو پیچھے لانا خود کو بچائے رکھنا اور اپنے تقبر سے بچنے کی طرف ہم کو یہ بہترین طریقے سے مائل کرتا ہے ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توقع کرتے ہو تو توقع کا پورا پورا حق بھی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رسکتہ کرے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رسکتہ کرتا ہے اور جب پرندے جب صبح صویرے نکلتے ہیں تو وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں لیکن جب وہ شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو وہ بالکل کھا پی کر اور بھوک کو ختم کر کر شکم سہر ہو کر وہ واپس آتے ہیں تو یعنی یہاں پر تاقید بھی اس بات کی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جب ہم توقع کریں گے اور توقع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ازباب اختیار دے کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آج چھوڑا نہیں ہے پرندوں کو بھی حرکت کرنا پڑ رہی ہے پرندے صرف ایک جگہ بیٹھ کر وہاں پر ان کو رسک نہیں مل رہا ہے پرندوں کو بھی دوڑ بھاگ کرنی پڑ رہی ہے ایک گھوصلے سے دوسرے گھوصلوں میں بلکہ کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو کئی میلوں کا سفر تیہ کرتے ہیں ایک آرکٹک ٹرن ایک پرندہ ہے جو کئی میلوں کا سفر تیہ کرتا ہے اور ایک اڑان میں کئی کئی لمبی لمبی وہ سفر وہ تیہ کرتا ہے دو منڈ میں انشاءاللہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح سے مطلب توقع اختیار کرنے کا وہاں پر معاملہ اختیار کیا گیا ایک واقعہ ہے جو کفار کا واقعہ غزوہ اوہت کے وقت میں یہ دیکھنے کو ملا کہ جب غزوہ ختم ہونے کے در پہ تھی کہ وقت میں تھی تو کفار وہاں سے پیچھے چلے گئے یہ کہہ کر کہ ہم تو فتحیاب ہو گئے حالانکہ وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ وہ مکمل طور پر فتحیاب نہیں ہوئے تو درمیان میں ان کو بھی خیال آیا کہ پیچھے جائے جائے اور لڑ کر آنے کی کوشش کی جائے تو ایک لمبا چھوڑا واقعہ ہے یہ واقعہ بھی چونکہ بھروسے کے اور توقع کے مطالق ہے اس کے لئے یہاں پر اس کو اپورٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب ابو سفیان کو یہ بات پتا چلی کہ یہاں پر جو ایمان والے لوگ ہیں مومنین ہیں وہ بھی کمر بستا ہے اگر تم اگر آوگے تو مطلب وہ نحتے کم طاقت کے ہیں ان کی طاقت کم ہے ان کے پاس لوگ کم ہیں لیکن اگر تم یہاں پر آوگے تو ان کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اس اعتماد سے تو تم ریزہ ریزہ زیرہ زیرہ ہو جاؤ گے تو اس چیز کو ان کے اعتبار سے ابو سفیان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ایک افواہ بھی اس نے وہاں پر پھیلائی اور اس افواہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غزوے کا جو اختتام ہوا بڑے ہی ثابت قدمی وہاں پر دیکھنے کو ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غار سور کا واقعہ کہ جب غار سور میں نیچے کی طرف ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ صرف اپنی منڈی کو نیچے کر لیں اگر وہ نیچے اپنی منڈی کو جھکا دیں تو ہم ان کو بڑی آسانی سے نظر آ جائیں تو اللہ کے رسول قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے پر اس جملے پر اور اس حمد پر جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جملہ میں کہنا ابو بکر تیرا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے کہ جن کا اللہ تیسرا ہے یعنی دو تو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے متعلق تیرا کیا گمان ہے جس کے تعلق سے تیسرا جس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی موجود ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب کسی مشن کی طرف ہم کو بھیجا ہے جس کسی مشن کی طرف ہمیں اللہ تعالی نے راہ دکھائی ہے تو اس کی راہ کی ہمواری کے لیے اس راہ کی اخروی اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی کی جانب سے مدد اور نصرت یقین آتی ہے اور اس مدد اور نصرت کا یقین بھی ہم کو ہونا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ تیسرا اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اس کے مشن کی خاطر ہم جب نکلے ہیں تو اس کے رہنمائی آئے گی ہی آئے گی تو اس پر یقین ہمیں بہت زیادہ پختگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو اس تکلیف میں آنے کے بعد میں اللہ تعالی پر یقین ہمارا تھوڑا ڈاوڑڈ ہو جاتا ہے یہ کی توقل کی پختگی ہے اور اسی توقل کو ہمیں اللہ تعالی سے کسرت سے مانگنا چاہیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو دعا بھی حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اس دعا کو پڑھ کر نکلو اور مختلف چیزیں ہیں لیکن اب ہم وقت بھی کافی قلیل ہے تو وہ اس دعا کو پڑھ کر ہم بات کو ختم کریں گے حضرت انز بن رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اس دعا کو سکھاتے ہیں کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اس دعا کو پڑھ کر نکلو کہ بسم اللہ توقلتو علی اللہ وَلَا حُلَا وَلَا قُوَتَا إِلَّا بِاللَّهِ کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور نہ کسی بھی کام کی قدرت میسر آسکتی ہے نہ قوت مگر اللہ کی مدد سے یعنی اللہ تعالی کی مدد ہی سے تمام چیزیں مکمل ہو سکتی ہے کامیابی میسر آسکتی ہے اس چیز کو پڑھ کر نکلنا ہے تو یہ حدیث کا کنٹینیویشن ہے تو اسے کہا جاتا ہے تُنہیں ہدایت پائی تیری کفالت کر دی گئی تُجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جائتا ہے تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر اور توقل یقیناً یہ دونوں کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے اور اس گہرے تعلق کے لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسرت سے اس کے اوپر سٹیڈی بھی کریں اور سٹیڈی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک یقین کی مضبوطی اللہ تعالی سے مانگیں کیونکہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پڑھ تو لیتے ہیں مطالعہ تو کر لیتے ہیں لیکن مطالعہ کے ساتھ ساتھ جب یقین بختہ نہیں ہوتا ہے تو مطالعہ بھی ایک غلط ڈیریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے ہر وقت اس بات کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہدایت والا علم عطا فرما قرآن مجید کو سیکھنے کی تو اللہ تعالی رنمائی کر لیکن قرآن مجید کے ذریعے سے جو سب سے بڑی دولت عطا فرما تو اللہ تعالی اپنی ہدایت عطا فرما تو یہ اگر اللہ تعالی کی ہدایت میں اثر آئے گی تو تمام چیزوں میں اللہ تعالی کی نصرت دکھے گی اور وہ کامیابی کا شاہِ قلید بن جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کی خدوسیت اللہ تعالی کی حقانیت کو ذہنوں میں دلوں میں جاگوزی کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل پیراہونی کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ آنے لحمد اللہ رب العالمين